بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویورز کیسے ہیں آپ ویورز میں نے آپ کو جو پف پیسٹری بنانا سکھائی تھی اس سے میں نے آپ کو چکن پیٹس بھی سکھائے تو یہ میں آج آپ کو ایک زبردست سا پف پیسٹری کا بنا ہوا پیزا جونسا ہے نا یہ سکھاؤں گی یہ عام میدے کے پیزے سے بہت ڈیفرنٹ ہے اور یہ بہت ہی کرسپی سا اور مزیدار سا پیزا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے پف پیسٹری بنانے کی یا ویڈیو ریویو کر لیں فوراں سے ویسے تو میرے چینل پہ یہ پف پیسٹری کی ویڈیو ہے اور میں ڈسکرپشن پہ اس کا لنک بھی آپ کو شیئر کر دوں گی لیکن پھر بھی میں اپنی پف پیسٹری سے بنی ہوئی ہر ویڈیو سے پہلے یہ ریویو اس لئے دے دیتی ہوں کہ کم از کم آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے کہ یہ پف پیسٹری کیسے بنتی ہے تو آپ اس کو اگر ڈیٹیل سے دیکھنا چاہیں گے تو آپ میرے چینل پہ جا کر پف پیسٹری کی ویڈیو آرام سے دیکھیں اور آپ کو بنانی آ جائے گی اور آپ بے شمار چیزیں ایسی ہیں ڈیفرنٹ شیپ میں پیزا ڈیفرنٹ شیپ میں آپ پف پیسٹری کو یوز کر کے بہت کچھ بنا سکتے ہیں تو چلیں جی اب ہم بناتے ہیں پیزا کی فیلنگ فیلنگ بھی ویسے ہی ہے جیسی چکن پیٹیز کی تھی کہ میں چکن لوں گی اور اس کو میں بوائل کر لوں گی اور جتنا چکن ہے بوائل شریڈ کیا ہوا اس سے ڈبل اماؤنٹ میں میں نے پیاز جو انسا ہے وہ پیسا ہوا جنہاں کہ وہ چاپ کیا وہ پیاز لے لینا ہے ہری میرچ لینی ہے ادرک لسن لینا ہے آئل ہے جو مجھے اس کی ضرورت ہوگی اور یہ نمک لال میرچ کالی میرچ زیرہ پاودر اور سوکھا دھنیا مجھے چاہیے ہوگا تو یہ بھی آپ نے اپنے حسبے ضرورت ڈالنا ہے یہ میدہ ہے دو چمچ اور یہ دودھ ہے اور اس کے علاوہ یہ یخنی ہے جس میں چکن عبالا تھا میں نے اور یہ چکن پاودر ہے یا تو اس میں چکن پاودر ڈالوں گی تو یا کنور کیوب ڈالوں گی جب بھی آپ نے یوز کرنا ہو چکن پاودر تو کنور کیوب سے ہاف کونٹیٹی میں آپ نے چکن پاودر یوز کرنا ہوتا ہے تو چلیں جی شروع کرتے ہیں اس کو کہ ہم نے پین میں آئل ڈالا سو گرام آئل تھا آئل ڈالا اور اس میں جو اس میں تین بڑے پیاز تھے چاپ کیے ہوئے آئل میں ڈال کے ان کو پکانا شروع کرنا ہے اور اس کو میں نے لال نہیں کرنا یا ان کے براؤن نہیں کرنا اس کو میں نے صرف اتنا کرنا ہے کہ یہ بلکل ٹرانسپیرنٹ سے ہو جائیں سوتے ہو جائیں تو پھر اس میں میں نیکس ٹیپ جونسا ہوگا اپنا ووش کروں گی کیونکہ جتنی ہم تھوڑی سی محنت کریں گے تو اتنا ہی ہماری فیلنگ جونسی ہے وہ مزیدار بنے گی تو اس لئے آپ نے مستقل چمت چلاتے رہنا ہے تاکہ پیاز کہیں سے جل نہ جائے ہر طرف سے ایکولی ہیٹ جونسی ہے پیاز کو ملتی رہے تو چلیں جی پیاز ہمارا آلموسٹ آلموسٹ ہو گیا ہے ٹرانسپیرنٹ اس نے دیکھے نا اس کا اپنا پانی خوشک ہو گیا ہے پیاز کا آئل نظر آنا شروع ہو گیا ہے تو اس ٹیچ پیس میں میں ہری مرچیں بریک بریک اور ادرگ لسن کی پیس ٹال دوں گی اور اس کو پھر ہم تھوڑا سا دوبارہ بھونیں گے تاکہ یہ پیاز ہری مرچ ادرگ لسن بھی تھوڑا سا آئل میں بھون جائے گا اس میں اب ہم ڈال دیں گے اپنے ایک مسالے نمک لال مرچ کالی مرچ زیرہ پاورڈر اور دھنیا پاورڈر یہ سب ڈال دیئے اب یہ ہمارا اچھا سا مسالہ جونسا ہے یہ بھون جائے گا تو مسالہ جب مزدار سا بھون جائے گا تو پھر اس میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو ہم نے چکن اوبالا تھا اور جس پانی میں اوبالا تھا وہ پانی ہم نے یخنی رکھ لی تھی وہ یخنی آدھا کپ جونسی ہے وہ میں اس میں ڈال دوں گی اچھا اس حالت میں یخنی یخنی اس لئے ڈال رہی ہوں کہ چکن کا فلیور زیادہ اچھا ہو جائے گا تو اس حالت میں یہ پانی یا یخنی ڈالنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جو پیاز ہے وہ بڑا سوفٹ ہو جاتا ہے اور پھر مو میں نہیں آئے گا بلکہ وہ بلکل ایک پیسٹ بن جائے گا تو اب یہ دو ہوتے ہیں ایک ڈبی میں کنور کیوب تو میں ایک کنور کیوب ڈالوں گی ورنہ میں ایک چمچ پاورڈر ڈال سکتی تھی تو میں یہ ایک ڈالوں گی کنور کیوب میں نے اس کو توڑ کے اس کے اندر ڈالا تاکہ اس کا جو چکن فلیور ہے وہ زیادہ سٹرانگ ہو جائے مزے کا ہو جائے کیونکہ چکن ہم نے اُبالا ہوا ہے تو اُبالے ہوئے چکن میں تھوڑا چکن کی خوشبو یا چکن کا اتنا نہیں فلیور ہوتا مزہ پتہ نہیں چلتا تو اس لئے ٹیسٹ کو تھوڑا سا انہانس کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے تو یہ چکن جو ہوتا تھا میں نے اُبالا ہوا تھا اس میں میں نے کوئی نمک میں نہیں ڈالا ہوا تھا تو اب یہ اُبلا ہوا چکن شریڈڈ جو ہوتا ہے فلنگ مزہدار سی بن جائے جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے گا تو پھر ہم دو چمچ میدے میں یہ آدھا کپ کے قریب دودھ ہے آپ دودھ زیادہ بھی لے سکتے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کریں گھٹھلی اس میں کوئی نہ رہے تو یہ جو آپ مکسچر بنائیں اس کو اپنے چکن میں ڈال دیں یہ جو میدے والا دودھ ہے یہ بائنڈنگ کا کام کرے گا اور یہ جو ہماری چکن کی جن سطح فلنگ تھی اس میں اب بوٹی جڑ جائے گی الگ الگ نہیں رہے گی تو اس کو اتنا پکانا ہے کہ دودھ خوشک ہو جائے بلکل آئل نظر آنا شروع ہوگا تو یہ ہماری فلنگ جن سی آئیے ریڈی ہو جائے گی اور یہ بازار سے بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے بہت ہی مزے کی فلنگ ہے اچھا ایک اور ٹپ میں آپ کو بتا دوں کہ جب فلنگ آپ ڈالیں گے تو یہ رکھیں گے تو یہ بہت گرم ہے اس کو آپ نے فل تھنڈا ہونے دینا ہے اور تھنڈا کر کے یوز کرنا ہے پاف پیسٹری میں کیونکہ پاف پیسٹری میں آئل گھی ہوتا ہے نا یونی پاف تو وہ پھر گرمی سے پگلنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ لیں جی پاف پیسٹری کو ہم نے ایک سائٹ سے کٹا اب میدہ لگا کے اس کو ہم پریس کریں گے اور اس کو ہم بیلنا شروع کر دیں گے پاف پیسٹری کی لیئرز کھولتے نہیں ہیں بس اس کو ہاتھ سے ہلکا ہلکا دبا کے فلیٹ کیا اور بیلن سے اس کو ہم نے بیل دیا لیں گے جی اس کو اچھی طرح ہم بیلتے جائیں گے اور دیکھیں اتنا ہم نے اس کو بیل لیا ہے اب یہ میرے پاس پیزا کی پلیٹ ہے اس کے اوپر میں رکھ کے تو کٹنگ کر لوں گی اور ایک جنسی گول سی میرے پاس وہ کٹنگ ہے وہ نکل آئے گی اچھا میں اب آپ کو ایک ٹپ بتاتی ہوں کہ میں پاف پیسٹری کو ضائع نہیں کرتی جو پاف پیسٹری اس طرح کٹنگ میں پیٹیز بناتے وقت یا یہ پیزا بناتے وقت سائٹ سے نکلی ہے نا یہ دیکھیں میں اس کی جو پیزا کی بیس ہے میں وہ لگاؤں گی میں نے نیچے ہلکا سا بٹر یا گھی جو بھی آپ لگانا چاہیں وہ ڈش پہ لگایا ہے اس کے اوپر میں جو جو سے راؤنڈ جو کٹی ہے پلیٹ تو جو سائٹ کے کنارے تھے وہ پلیٹ پہ میں سیٹ کر رہی ہوں اور جو کچھ اور میرے پاس کٹے وے پیس پڑے وے تھے پیٹیز بنانے کے بعد میں وہ کر رہی ہوں اگر آپ پاس نہیں ہے تو آپ ثابت بھی پیس یوز کر سکتے ہیں تو میں ساری اس طرح بیس بنا دوں گی جو ثابت والا تھا میں وہ بعد میں یوز کروں گی اچھا اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ آپ کا پتہ ہے کہ پف پیسٹری پکنے پہ بہت پھول جاتی ہے تو ہم نے کانٹے کے ساتھ اپنی انسی بیس ہے اس کو اچھی طرح اس طرح پریس کرتے جانا ہے تاکہ سراخ یہ کرتے رہنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جو انسی پف پیسٹری ہے وہ کٹ جائے گی جگہ جگہ سے تو وہ پھولے گی نہیں لیں جی فیلنگ جو انسی ہے اچھی طرح اس کو پیزہ کو جو ہم بیس ہے اس کو بھر دیں فیلنگ کے ساتھ بلکل جتنا مذاب چاہتے ہیں کہ ہمارا پیزہ مزیدار بنے اس لحاظ سے فل فیلنگ کر دیں یہ میرے پاس چیز ہے پیزہ چیز نہ ہو تو آپ موزریلا اور چیڈر دونوں مکس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اچھا وہ چیز ڈالنے کے بعد وہ جو ثابت میں نے ایک سرکل سے پلیٹ کی کاٹی تھی شیپ وہ اس کے اوپر ہم پریس کر دیں گے کناروں سے ہم اچھا سا جیسا ہم چاہتے ہیں فولڈ کر دیں گے اور اوپر سے پھر کانٹے کے ساتھ اس میں سراخ کر دوں گی میں تاکہ یہ پھولے نہ کرسپی ہو لیکن یہ پھول کے موٹا نہ ہو جائے پیسٹری کی طرح اس کو ہم دیں گے ایگ واش ایگ واش کا مطلب ہے کہ برش پر انڈے کی زردی یا پورا انڈا جو بھی آپ اچھا آپ کو لگتا ہے آپ اس کو وہ کریں پھینٹ کے برش کے ساتھ لگا دیں اور چلیں جی اس کو پری ہیٹڈ اوون میں ہم کر لیتے ہیں بیک ون ایٹی ڈگری پہ تو یہ لیں جی بیس پچیس منٹ میں ہمارا زبردست کرسپی سا پف پیسٹری کا بناوا پیزا جونس ہے وہ تیار ہے آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائی کریں اور مجھے کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور اگر ریسپی اچھی لگی اور اپنے فرینڈز میں ملنے جلنے والوں میں میرے چینل کا لنک شیئر کریں تاکہ سب اس مجھدار ریسپی کو بنائیں اور خوش ہوں تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور یہ مزے مزے کی چیزیں بنا کر خود بھی کھائیں اور گھر والوں کو بھی کھلائیں اللہ حافظ